اسلام علیکم ویورس میں ہوں سیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ فولن ویلوکس تو کیسے ہیں آپ سب امیدے سے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو شاد و عباد رکھیں ہمیشہ سلامت رکھیں تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست زبردست سکھانوں کا ریویو لے کر آئی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہرانے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے تو آج میں آئی ہوں کورنگی کے بہتی فیمس ریسٹرون پر لہم دربار اور سنا تھا کہ اس کا کھانا بہتی مزیکہ ہے اور ناصر کالونی پر یہ لوکیٹڈ ہے اور اس کی ایکزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ڈسکرائبشن میں ایڈ کر دوں گی اس کا لنک تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کچھ باہر کے مناظر میں آپ لوگ کو دکھا دیتیوں کہ یہ کروسنگ کے سائٹ سے آ رہے ہیں آٹو وغیرہ سامنے ایک ہال بھی ہے ہال کا نام میں بھول گئی ہوں اور اگر اس سائٹ کی لوکیشن دیکھیں گے تو یہ جو بائکس وغیرہ آ رہی ہیں یہ کورنگی نمبر دو کی سائٹ سے آ رہی ہیں لانڈی کی طرف سے تو آپ دیکھ لیجئے اور لوکیشن کا لنک میں ایک بار پھر بتا دیتیوں آپ کو کہ ڈسکرائبشن میں ایڈ ہے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی آنا چاہے تو ایزی لی اس لنک کے اوپر کلک کیجئے اور یہاں پہنچ جائیے تو دیکھیں یہ کچھ ان کے باہر کے ریسٹوروں کے مناظر ہیں بار بی کیو میں بھی ان کی ایک ہیوج ورائیٹی تھی بہت کچھ تھا اور اس کے علاوہ ہانڈی بھی تھی اور کڑھائی وغیرہ بھی بہت ساری ان کی تھی یہاں تو ہم نے ان میں سے بس کچھ چیزیں منگوائی میں آپ سامنے ان کا منیو کارٹ شو کرتی ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے انہیں کیا کیا آرڈر کیا یہاں کے ویٹر سے ہماری بات ہوئی تو ویٹر نے کہا کہ ان کی بہاری بوٹی جو ہے وہ بہت مشہور ہے اور لہم کڑھائی ہے ان کی سپیشل جس کے ان کی سپیشیلٹی جو ہے وہ انہی چیزوں میں ہے تو آپ یہ منگوائیے کھائیے بہت مزی کیے تو ہم نے اسی کے کہنے پر آرڈر کر دیا یہ کچھ آپ کو اندر کے میں ریسٹروں کے مناظر دکھا رہی ہوں آپ دیکھ لیجئے کہ اس صحیح کے ان کی لوکیشن ہے اندر کی اور صفائی سترائی کا انتظام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ بیٹھنے کا انتظام کیسا ہے اچھا تھا اٹموسفیر اچھا بیٹھک کا سسٹم جو تھا وہ ٹو ٹائپس کا تھا ان کا ایک تو انہوں نے ڈائننگ رکھا ہوا تھا ڈائننگ اینڈ چیئرز کے اوپر آپ جو ہے ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو اور کمفرٹیبل ہو کر بیٹھنا ہے تو انہوں نے اوپر ایک تھوڑا سا بنایا ہوا تھا ایک سسٹم وہاں پر انہوں نے کالین تھی اور گاؤ تکیا وغیرہ رکھا ہوا تھا تو جو جیسے فیملی جہاں کمفرٹیبل سمجھے ہوں وہاں بیٹھ جائے تو میں نے تو ڈائننگ کو زیادہ پیفر کیا کہ بھئی ہم نیچے ہی بیٹھ جاتے ہیں ایک تو اوپر جو ہے نا اس قسم کے ریسٹرون میں بہت زیادہ حبس ہوتا ہے اس لیے میں کھلی جگہ پہ ہی بیٹھنا پسند کرتی ہوں تو یہ دیکھئے کچھ باہر کے مناظر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ساپ سترائی کا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا ہوا ہے اس چیز میں تو مجھے یہ ریسٹرونٹ پسند آیا ہے کہ سفائی کا ہر جگہ خاص خیال تھا جہاں سٹنگ تھی وہاں پہ بھی بہت اچھا تھا اور جہاں پہ یہ لوگ ککنگ کر رہے تھے وہ جگہ بھی اچھی ساپ ستری تھی اور دوسرے ریسٹرونٹ کے مقابلے میں اچھا تو آرڈر ہمارا آ چکا ہے ہم نے یہاں آرڈر دیا تھا منگولین چکن ویڈ رائیس اور ساتھ ہم نے ان کی لہم یہ ہے منگولین چکن ویڈ رائیس ہے جسے عمومن ہم لوگ چکن ڈرائے کہتے ہیں چکن ڈرائے چلی اور دوسرا ہم نے مگایا تھا لہم سپیشل کڑھائی ان کی اور تیسرا ہم نے مگوایا تھا بیہاری کباب تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کی لہم کڑھائی سپیشل جاتی وہ کیسی تھی دیکھنے میں تو بھئی بلکل کڑھائی کی طرح نہیں تھی کیونکہ اسے ہم کریم ہانڈی کہتے ہیں اور اگر کڑھائی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا وائٹ کڑھائی اگر اسے ہم کہیں گے تو یہ وائٹ کڑھائی نہیں تھی اس کی جو ریسیپی ہوتی ہے وہ بلکل الگ ہوتی ہے تو کڑھائی تو میں اسے نہیں کھوں گی انہوں نے نام ہی سے غلط دیا ہوئے مٹن لہم کڑھائی انہوں نے نام دیا تھا ہم نے جو سوچ کے مانگایا تھا اس کے بعد ہم نے ان کا یہ منگولین چکن جو یہ کہہ رہے تھے وید رائس یہ کھایا میں نے اور یہ بھی کھانے میں کافی اچھا تھا ریٹنگ اس کی بھی میں آپ کو جو ہے اینڈ میں بتاؤں گی کہ کون سے کھانے کو میں نے کتنا ریٹنگ دیئے اور پرائس کے حساب سے ان کا کھانا کیسا تھا تو یہ بھی کھا کے ہم نے ٹیسٹ کیا یہ تو مجھے بہت اچھا لگا جیسا ہوتا ہے اسی ٹائپ کا تھا مزے کا ٹیسٹ تھا اب بیہاری بوٹی کے انہوں نے بہت عارف کی تھی تو تھوڑی سی میں نے ٹیسٹ کی تھی بس سو سو ہی تھی اتنی اچھی مجھے بیہاری بوٹی نہیں لگی نہ ہی مجھے ان کا لہم وائٹ لہم اسپیشل کڑھائی جو تھی وہ بھی مجھے اتنی اچھی نہیں لگی کڑھائی کی پرائس جو تھی وہ فورٹین ہنڈڈ تھے اور باقی سب چیزیں ان کی فائف فائف ہنڈڈڈ کی تھی اور باقی سالاد رائتہ اور سب چیزیں تھی ٹوٹل بل تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی لیکن اگر میں ریٹنگ کی اب ان کی بات کروں تو کڑھائی کو جو ان کی لہم کڑھائی ہے اسے میں دوں گی فائف آؤٹ آف ٹین اور منگولین چکن ویڈ رائس کو میں دوں گی نائن آؤٹ آف ٹین اور بیہاری بوٹی کو میں بلکل کوئی ریٹ نہیں دوں گی کیونکہ مجھے بلکل پسند نہیں آئی تو قیمت کے پرائس کے حساب سے ان کے کھانے کا ٹیسٹ بلکل مجھے اچھا نہیں لگا اور اگر اتنا ہی ایکسپینسیف کھانا کھانا ہے تو میں کہوں گی کسی اچھے ریسٹرون کا روخ کیجئے آپ لوگ اور میں بہت جلد آپ کے ساتھ ایک اچھے ریسٹرون کا ریویو بھی لے کر آؤں گی جہاں کا کھانا مجھے بہت پسند ہے بس ہم نے کھانا کھایا بل پہ کیا اور ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے واپس لیکن میرا دل کل میرا ہر جگہ جاتی ہوں تو دل بہت ٹوٹا اور مایوس ہی لوٹتی ہوں کیونکہ پرائس دیکھ کر چیز کی کولیٹی وہ نہیں ہوتی جو سوچا ہوتا ہے اور پرائس ہر جگہ کی بہت ہائی فائن ہے تو اگر آپ لوگ بھی آنا چاہیں تو آ کر خود تیسٹ کر لیجئے اور مجھے ضرور کومنٹ میں بتائیے کہ آپ لوگ کو ریسٹرون کیسا لگا اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ریویو اچھا لگا ویڈیو اچھی لگی تو پلیس لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اپنی فیملی اور فرنس میں شیئر کیجئے اسی کے ساتھ سیدہ کو دے اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ